اسلام علیکم کالر you are live in the show اسلام علیکم جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں اس کی تعریف کروں گا آج کا ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے مجھے میرا سوال ہے چھوٹا سا یہ جو افغانستان میں جب طالبان نے حکومت سنبھالی تو وہاں پہ انہوں نے بامیان میں جو بدھ تھے وہاں پہ بڑے بڑے تو ان کو سب سے پہلے ان کو مصمار کیا اور ان کو گرائے گیا تو یہ کہاں تک جائز تھا اور اس حوالے سے ہمارا مذہب کیا کہنا ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا تینکیو سو مچ اس پہ کافی کنٹروورسی دنیا ساری میں ہوئی تھی اور افغانستان میں جو طالبان حکومت کے خلاف بھی کافی نفرت بڑی تھی مفتی صاحب بت گرانا ان کا افغانستان میں تباہ کر دینا وہ حالانکہ وہاں پہ کوئی اس کی پوجہ نہیں کرتا تھا صرف ایک جو اجائبات کے طور پہ اور ہسٹوریکل سائٹ کے طور پہ تھے جو بامیان میں تھے وہ کہاں تک جائز تھا طالبان اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بہت اچھا سوال کی اچھا پوائنٹ ہے اور واقعی بڑی کانٹروورسی اس حوالے سے پھیلی تھی دنیا میں اور علماء مصر نے بھی جا کے طالبان کو یہ بات کہی تھی کہ یار پڑے رہے دو اس میں میں نے بتا دیا کہ اگر اس کے ماننے والے پیروکار موجود تھے بدھے وہاں موجود تھے اور بدھے جو ان کی جو وہ عبادت کرتے تھے پوجہ پارٹ کرتے تھے تو اگر وہ ایسے لوگ موجود تھے جن عقلیتوں کو ان بتوں کی ضرورت تھی ان کی پوجہ پارٹ کرنے کی تو میں نے ابودعوت کی حدیث بتایا کہ پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی مورتیوں کو تباہ کریں پھر آپ ان کے سلیموں کو توڑیں پھر ان کو ان کے لئے آزادی چھوڑ دی جاتی اور وہ ان کی پوجہ پارٹ کرتے لیکن شنید یہ ہے کہ وہاں کوئی بدھے کے لوگ نہیں تھے وہ بس ایسے مورتیاں پڑی تھی گویا کہ ایک ویرانہ تھا تو لہٰذا اس میں طالبان کوئی آپشن بنتا تھا کہ وہ رکھ بھی سکتے تھے توڑ بھی سکتے تھے اگر ہسٹوریکل کہہ کے نوادرات کہہ کے اس کو رکھتے تو بھی ان کو اجازت تھی لیکن ان کو تباہ کر دیا توڑ دیا تو بھی ان کو اجازت تھی اس لئے کہ اس کے اندر جو ہے یہ پابندی نہیں تھی کہ یہ فلاں قدیت ہیں یہ بدھ مت کے لوگ ہیں یہ ان کے یہ مورتیاں ہیں لہٰذا نہیں توڑو یہ بدھ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسی کوئی صورتحال کیونکہ عبادت پیش نہیں آئی تھی لہٰذا ان کو اس کا آپشن تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے یعنی اگر وہ یہ نہیں اس کو چھوڑ بھی دیتے اس کو نہ تباہ کرتے تو ان پہ کوئی برائی یا عذاب یا سزا نہیں بنتی اس لئے کہ وہ تو کس زمانے سے ہیں وہ تو حضرت عمر رضی اللہ جیسے ہی شخصیت کے زمانے سے تھے تو وہ تو ایک ایسی ہسٹوریکل چیزیں ایسی بن جاتی ہیں اس کے اندر کوئی وہ بودھ پرستی نہیں ہوتی کہ یہ بودھا ہے کہ اس کی پوجہ پاٹ ہو رہی ہے تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی لہٰذا اس کو چھوڑ بھی دیتے تو ان کو اس کا آپشن تھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے درہ کالر انذار کیجئے کہ میرے ذہن میں ایک اور کوئی question آ گیا وہ تھی سب بعض وقت گھروں میں ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے decoration کے طور پر گندارہ آرٹ اور وہ پرانی مورتیاں رکھیویں سجا کے گھر میں وہ کہاں تک جائز ہے ایک مسلمان کے گھر میں اور وہ بھی وہ ایسی مسلمان جو نماز روزے کا پابندہ ہے بہت اچھا سوال کیا اس میں آپ یاد رکھیں یہ جو مجسم مورتیاں سوائے بچوں کے کھلونے کے کسی چیز کی اجازت نچھا بچوں کے کھلونے اگر ہیں وہ گڑیا ہے ڈالز ہیں یہ جانوروں کی مورتیاں صرف بچوں کی گلوبل بنات والی حدیث ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی اس بخاری کی حدیث ہے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت تھی وہ اسی طریقے سے مورتیاں اور یہ سب اس کا استبات وہاں سے کر کے اس کی اجازت تو لوب البنات میں سے اگر ہے تو اس کی اجازت ہے یعنی بچوں کے لیکن بڑے لوگ جو اجسری ریکوریشن کے لیے وہ پرانی مورتیاں وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس کی اجازت نہیں وہ بالکل حرام ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ یہ تصویر کے حکم ہے کیونکہ تصویر ایک سائے دار ہوتی ہے ایک بغیر سائے کے ہوتی ہے بغیر سائے کے وہ تصویر ہوتی جیسی جو کاغذ پر چھپی ہوئی ہے اس کا کوئی سائے نہیں اس کے اندر تو اختلاف ہے فقہ کا بعض کہتے ہیں جائز ہے بعض کہتے ہیں نجائز ہے لیکن جو یہ مجسمے والی تصویر جو سائے دار بولتے ہیں اس کو رکھے تو اس کا سائے بنے گا اس کو سائے دار تصویر کہتے ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں سب اس کو حرام کہتے ہیں لہٰذا ایسی مورتیاں کی طور پر لگانا قطن حرام ہے مہت شکریہ